اب آئیے ذرا اس آیتِ کریمہ کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ میلاد النبی ہے کس کے لئے قرآنِ کریم کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولَ مِّنْهُمْ اے لوگو مومنین پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ جشنِ میلاد النبی ان کے اندر ہوا ہے اللہ یہ تو نہیں کہتا کہ کافرین پر اللہ نے احسان کیا کہ میلاد النبی ان میں ہوا اللہ یہ تو نہیں کہتا کہ منافقین پر اللہ نے احسان کیا کہ میلاد النبی ان میں ہوا اللہ تو کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَاسَ فِيهِمْ مومنین پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ان کے اندر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا معلوم یہ ہوا کہ میلاد النبی کا تعلق مومنین سے ہے اور مومنین کا تعلق میلاد النبی سے یہ لوگوں کا تعلق ہی نہیں ہے جنہیں خطاب ہی نہیں کیا گیا جنہیں ایڈریس ہی نہیں کیا وہ خامخہ کی گفتگو کرتے ہیں اور خامخہ آپ کو الجھاتے ہیں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میلاد النبی کا فائدہ کیا ہے میلاد النبی کی غرض و قائد کیا ہے بے ستے نبوت کا مقصد کیا اسی آیتِ کریمہ میں پانچ منٹ آلوگا اسی آیتِ کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے يَتُلُو عَلَيْهِمْ آجَاتِ وہ آئے ہیں قانونِ الٰہی کے نفاظ کے لیے وہ آئے ہیں آیاتِ الٰہی سنانے کے لیے معلوم یہ ہوا کہ ان کے آنے سے پہلے قانونِ الٰہی کا نفاظ دنیا سے اٹھ گیا تھا وَيُوزَكِّهِمْ وہ آئے ہیں تمہیں سمارنے کے لیے وہ آئے ہیں بدتہذیبی کو تہذیب میں تبدیل کرنے کے لیے وہ آئے ہیں لا قانونیت کو قانون کا جامع پہنانے کے لیے وہ آئے ہیں بدعقیدگی کو خوشعقیدگی میں تبدیل کرنے کے لیے ان کا ملاد ہوا ہے بدعملی کو صالحیت کا جامع پہنانے کے لیے ان کی آمد ہوئی ہے بداخلاقی کو اخلاق سے بدل دینے کے لیے ان کی آمد ہوئی ہے جہالت کے ماحول سے انسان کو نکال کر علم کی شمع انسانوں کے ہاتھوں میں دے دینے کے لیے وہ آئے ہیں خودی کا پتا دینے کے لیے بھی اور خدا کا پتا بھی دینے کے لیے ایک دیکھے والے کا کہاں مان لیا ہے بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے ان کی آمد سے ایک سبت اللہی رنگ دنیا میں آیا ہے ان کی آمد نے اپنے قانون کا اجرہ فرمایا ہے ان کی آمد سے پہلے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وہ علم و حکمت کا دریہ بہانے کے لیے آئے ہیں آیاتِ الٰہی کا نفاظ کرنے کے لیے آئے ہیں قانون کا اجرہ کرنے کے لیے آئے ہیں وَإِن قَانُو مِن قَبْلُ لَفِضَ الْعَالِمُ مُبِينَ مِلَادُ النَّبِي سے پہلے اے لوگو تم کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے نصیم بھائی ایک ہوتی ہے چھپی ہوئی گمراہی اور ایک ہوتی ہے چھپی ہوئی گمراہی قرآن یہ نہیں کہتا کہ مِلَادُ النَّبِي سے پہلے عالمِ انسانیت چھپی ہوئی گمراہی میں تھی قرآن یہ کہتا ہے کہ عالمِ انسانیت مِلَادُ النَّبِي سے پہلے چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی گمراہی میں تھی میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا یہ چھپی ہوئی گمراہی نہیں تھی تو کیا تھی ایک آدمی کے قتل پر سو سو قتل کا راستہ پیدا کر دینا یہ چھپی ہوئی گمراہی نہیں تھی تو اور کیا تھا ماں باپ کی عزتوں سے کھلوار کرنا یہ چھپی ہوئی گمراہی نہیں تھی تو اور کیا تھی کالے اور گورے میں فرق اور امتیاز پیدا کرنا یہ چھپی ہوئی گمراہی نہیں تھی تو اور کیا تھی کسر باقی نہ رکھی بزمی امکان جگ مگانے میں عرب میں چاند نکلا چاند نی پھیلی زمانے میں وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُوا لَفِضَ الْعَالِ مُبِينَ آج نسیم بھائی نے ابھی تذکرہ کیا ہمارے ملک کے پردھان منطری کا وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیروریزم کے خلاف ہمارے ملک میں ماب لیچنگ ہوتی ہے یہ ٹیروریزم ان کو نہیں دکھلائی دیتا معصوم انسانوں کا گروہ درگروہ آتا ہے اور زندگی کا خون نچوڑ لیتا ہے یہ دہشتگردی ان کو نہیں دکھلائی دیتی اڑیشہ میں عیسائیوں کو ان کے بچوں کے ساتھ پوپ اور پادری کو گاڑی کے اندر بند کر کے زندہ جلا دیا جاتا ہے یہ دہشتگردی اور آتنکواد ہندوستان کے مودی اور موزی کو نہیں دکھلائی دیتا کعبہ کس محف سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی کہتے ہو ہم ٹیروریزم کے خلاف ہیں پیغمبر اسلام کو کوئی گالی دے یہ ٹیروریزم نہیں ہے تمہارے موں میں کیلے کیوں پڑ گئے تھے اگر تم نے ٹیروریزم کے خلاف ہی بولنا تھا تو یہ کیوں نہیں تم بولے ساتھ ساتھ کہ ٹیروریزم کی مخالفت ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کے پرووجہ اور رہنما کو گالی دینے کا کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا رہ گئی بات آزادی رائے کے اظہار کی تو آزادی رائے کے اظہار کے لیے میں مودی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پیغمبر اسلام کو گالی دینا یہ آزادی رائے ہے تو کیا مودی کو ماں بہن کی گالی دی جائے اس آزادی رائے کو مودی پسند کریں گے کیا فرانس کے کیمرون کی ماں باپ کو ننگا خاکا بنا کر ان کا روڈ پہ رکھا جائے کیا اس بات کو آزادی اظہاری رائے کے لیے تسلیم کریں گے میری سب سے باہر ہے کہ آپ اپنے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہر چیز میں آزادی رائے کا جواز دھونٹتے ہیں انصاف و آواد و انصاف کہاں ہے اگر منصف کی طور پر چالیسوں حصہ بھی بتا رہے خیرات و زکاة مسٹر مودی کو حاصل ہوا ہوتا تو آج جو کچھ انہوں نے بیان دیکھ عالم انسان اور عالم انصاف کو شرمندہ کیا ہے شاید اس کی نوبت نہیں آتی بات آگئی تھی ملاد النبی کی میں تھوڑی ایک دو منٹ آپ کا اور لے لیتا ہوں بات ختم کرتا ہوں عرض کرنا چاہتا ہوں جب ملاد النبی کی چھٹی میں نے پندرہ اگست انیس سنبے کو اپنے سیاسی محبوب رہنما جناب وشنات پرتاب سنگھ صاحب کے ذریعے حاصل کر لی تو میں نے پارلیمنٹ میں اپنی ایک تقریر میں کہا تھا جو نصیم بھائی آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے اور اسی تقریر کو محمیز بنا کر میں نے پندرہ ربی لوگول کی چھٹی مانگی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا ملک آج آزادی کی نعمت سے بہرمند ہے دنیا میں یاد رکھنا مسلمانوں اور سننے والے میرے ہندو بھائیوں کہ دنیا میں سب سے بڑی زلط کیا ہے کیا آپ جانتے ہو اس کو دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے کیا ہے آپ اس کو پہچانتے ہو میں آپ کو عبید اللہ آزمی بتلا دیتا ہوں دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑی زلط کا نام ہے غلامی اور دنیا میں انسان کی عزت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے آزادی اس کا تجربہ ہم ہندوستانیوں کو ہمارے باپ دادا کو اچھی طرح سے ہے اٹھارہ سو ستاون سے لے کر انیس سو سیتالیس تک ہمارا ملک غلامی کی لانت میں گرفتار تھا ہمارے ملک کا ہندو بھی غلام مسلمان بھی غلام یہاں کی زمین بھی غلام اور انسانوں کا زمیر بھی غلام بنا لیا گیا تھا مگر آزادی کی جد و جہد کرنے والے رہنماوں نے آسانی سے آزادی ہمیں نہیں ملی تھی آسانی سے انگریزوں میں نے سونے کے تھال میں رکھ کر ہمیں آزادی نہیں دی تھی ہزاروں لاکھوں ہندو مسلمانوں نے سر کٹوایا ہے آزادی کی نعمت کے لیے تب ہی آزادی ملی ہے ہزاروں لاکھوں ہندووں اور مسلمانوں کی ماں بہنوں کی مانگ کا سندور کھرچا گیا ہے تب ہی آزادی ہم کو ملی ہے ہزاروں ہندو اور مسلمان بچوں کے سر فٹبال کی طرح تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے دھرتی پہ اچھالا ہے تب ہمیں آزادی ملی ہے ہزاروں لاکھوں ہندو مسلم سکھ حیسائی ہماری ماں اور بہنوں اور بھائیوں نے اپنا خون دھرتی ماتا کو ارپت کیا ہے تب یہ آزادی ہم کو ملی ہے یہ آزادی ہمیں سونے کے تھال میں نہیں ملی ہے ہم لائے ہیں توفان سے نیا نکال کے اس دیش کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے جس نے بھی یہ بات کہی تھی سچ بات کہی تھی آزادی خون کے ماحول سے گزر کر کے ہم کو ملی ہے آزادی قربانی کے ماحول سے گزر کر کے ہم کو ملی ہے تو سو سال کے اندر ڈیر سو سال میں ہم غلامی میں جتنے دکھ جھیلے تھے پندرہ اگست انیس سو سیٹالیس کا سورج جب نکلا تو آزادی کی نعمت لے کر کے آیا ہمارا دیش آزاد ہو گیا بولنے میں ہم آزاد آج مودی جیسے موزی پر تفسرہ کرنے میں ہم آزاد آج حکومتوں کی غلط نیتیوں کے خلاف احتجاج کرنے میں ہم آزاد یہی آزادی ہم سے چھین لیا تھا انگریزوں نے اور یہ آزادی اگر اس ملک میں جو لوگ بھی اور جو حکومتیں بھی ہم سے چھین رہی ہوں تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ حکومت سفید انگریزوں کی کالی اولادوں کا کارنامہ انجام دے رہی ہے جو ہم سے ہماری آزادی اور ہم سے ہمارے مذہبی فرائز کا حق چھینتا چاہتی ہے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا آج بھی آپ سے کہتا ہوں میں نے کہا تھا کہ مسلمانوں اور ہندوستان کے لوگوں میں نے کہا تھا مسٹر پرائیم نسٹر پندر آگست ہندوستان کی آزادی کا دن ہے ہندوستان غلام تھا ڈیڑھ سو سال تک اور محمد الرسول اللہ کے میلاد النبی سے پہلے انسان پانچ سو ستر برس تک شیطان کا غلام تھا انسان حضرت عیشہ کے دنیا سے جانے کے بعد پانچ سو ستر ورس تک جہالت کی پکڈنڈیوں میں تھا شرک اور کفر کے ماحول میں زندگی گزار رہا تھا برائی اور بہیائی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا تھا یہ میلاد النبی تھا جس نے پہلا پیغام دیا دنیا کو تعلیم کے معاملے میں اس کا پیغام تھا تلبال علم فریضتون علیہ ملکل مسلمی و مسلمہ علم حاصل کرنا ہر ایماندار عورت اور مرد کے لیے فرض ہے آج ناٹک ہو رہا ہے بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا نہ بیٹی بچائی جا رہی ہے نہ بیٹی پڑھائی جا رہی ہے کس طرح ریپ ہو رہا ہے اتر پردیش کی ظالم سرکار میں دھونگی جیسے یوگی کی سرکار میں یہ رات کے ادھیرے میں بھی جانا جا سکتا ہے اور دن کے اجالے میں بھی جانا جا سکتا ہے ہاتھ رس کی سرزمین پر ایک ہندو بہن کی عزت کو لوٹ کر کس طرح زندہ جلایا گیا یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں اور اس کے بعد یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم تو بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ کی بات کر رہے ہیں تم کیا بات کروگے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کی یہ جو ہم جشن میلہ دن نبی منا رہے ہیں اُس زمانے میں لڑکیاں پیدا ہوتے ہی درگور کر دی جاتی تھی اس لیے میرے مصطفیٰ نے نعرہ دیا تھا سب سے پہلا نعرہ تھا میلہ دن نبی کا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ میرے نبی کا نعرہ تھا اس لیے میں نے کہا تھا کہ مسٹر پرائم نسٹر سو سال ہندوستان غلام تھا انگریزوں کا اور پانچ سو ستر برس تک انسان غلام تھا شیطانوں کا پندر آگست ہندوستان کی آزادی کا دن ہے اور جشن میلہ دن نبی انسان کی آزادی کا دن ہے جب ہندوستان کی آزادی کی چھٹی ہوتی ہے تو انسان کی آزادی کی بھی چھٹی ہونی چاہیے میرے رب نے سن لیا اور پرائم نسٹر کے دل دماغ میں یہ بات آگئی اور انہوں نے پندر آگست انیس سو نبی کو دلی میں لازکلے کی عظیم فصیل سے اعلان کیا کہ اے لوگو میں آج پورے ہندوستان میں سماجک نیائے کے اگوا شوشل جسٹس کے پیغمبر سماجی انصاف کے سورج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلات کی چھٹی کا اعلان کرتا ہوں یہ تھا وہ پس منظر میلاد النبی پہ وہی کام کیجئے جو ہمارے آقا نے حکم دیا ہے اور ان کاموں سے رک جائیے جن کاموں کا کرنے کا اسلام میں نہ کوئی گنجائش ہے نہ اسلام میں کوئی جگہ اور دروازہ کھلا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیے ہندو مسلمان مت دیکھئے انسان دیکھئے آج میلاد النبی کے موقع پہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا حضور نے فرمایا تھا اے مسلمانوں پیڑ لگاؤ کب کہا تھا چودہ سو برس پہلے کہا تھا انوائرمنٹ کا مسئلہ آج کا مسئلہ ہے پردوشن کا مسئلہ آج کا مسئلہ ہے واہر نگاہ نبوت کہاں تک میرے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے ابھی ابھی دلی سے ایک قانون پاس ہوا ہے کہ جو پردوشن پھیلائے گا جو تافن پھیلائے گا جو گندگی پھیلائے گا اس پر پانچ کروڑ روپیہ کا جربانہ آیت کیا جاتا ہے اور تین سال کی سزا اس کے لئے مقرر کی جاتی ہے میں کہتا ہوں سزا مقرر کرنے سے برائیاں نہیں رکتی برائیوں کو اندر سے بدلا جاتا ہے تب برائیاں رکتی ہیں یہ رشوت خور حکومت ہیں جب تک خود رشوت لینا نہیں بند کریں گی تب تک سماج میں رشوت کا دروازہ بند نہیں ہوگا یہ سرکاری ادارے جب تک خود حرام خوری بند نہیں کریں گے تب تک سماج اور معاشرے کی حرام خوری بند نہیں ہوگی میرے مصطفیٰ کا کمال یہ نہیں تھا کہ حضور نے صرف فرمایا ہے میرے مصطفیٰ کا کمال یہ تھا کہ پہلے کر کے دکھایا ہے پھر فرمایا ہے اس لئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ان کے کمزور اور بیمار ناتوہ عبیداللہ آزمی کا یہ نظرانہ عقیدت ہے گر قبول افتزہی سو شرف تو نے ثابت کر دیا اے حادی ناؤ بشر مردیوں مہریں لگاتے ہیں جبینے وقت پر بھائی عارف نصیم صاحب کو ان کی صدارت کے لیے ان کی محنت کے لیے اور ان کی مشقت عصار و قربانی کے لیے میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ تمامی حضرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس جلوس جلسہ میں شرکت کی آپ پنج وقتہ نمازوں کی پابندی ضرور کیجئے اس لئے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے جس نبی نے ہمارے وجود کو لمحہ لمحہ تھندک پہنچایا جس کے میلاد نے ہماری زندگی پہ تھندک کی بارش کر دی کہ ہم احسان کے طور پر آج میلاد النبی کے جشن پر اس بات کا وعدہ نہیں کر سکتے کہ اے مصطفیٰ آپ نے تو ہماری نس نس پہ احسان کیا ہے نس نس پر ہماری آپ نے تھندک کی بارش کی ہے ہم بھی پانچ وقت کی نمازیں ادا کر کے اے میرے نبی ہم آپ کی آنکھوں کو تھندک پہنچا کر جس نمیلاد النبی منائیں گے جس نمیلاد النبی زندہ باد عید میلاد النبی کمیٹی پہندہ باد